اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں فورم منسٹر شاہ محمود خوریشی صاحب اور شاہ صاحب کو گوڈ مارننگ گیم کہتے ہیں اور شاہ صاحب وہ شخصیت ہے جنہوں نے کشمیر کا مقدمہ بالکل اس طریقے سے لڑا جس طرح عمران خان صاحب نے کہا شاہ صاحب نے نہ صرف دوست ممالک سے روابط قائم کیے اور ان کے ساتھ ڈسکشنز کی اور جس طرح سے بھارت کشمیر میں ظلم کر رہے وہ ظلم بے نقاب کرتے رہے جو جو فورم جہاں جہاں کا دروازہ کھٹ کٹ آیا تھا بار بار کھٹ کٹ آیا شاہ صاحب ظاہرہ یہ ذمہ داری تھی آپ کی آپ نے وہ ذمہ داری نبھائی میں چاہتا ہوں اہاتہ کیجئے گا اس پورے ایک سال میں پاکستان نے ہماری فورم منسٹری نے کشمیر کا مقدمہ کیسے لڑا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو انداز تھا جو ہماری اپروچ تھی اس میں کسی حد تک ہمیں کامیابی کے شروعات دکھائی دے رہے ہیں ہندوستان جنیا میں بیلہ کام ہو رہا ہے ہندوستان کی جو کشمیر پالسی ہے آج وہ ہندوستان کے اندر سے آوازیں اکنی شروع ہو گئی ہیں کہ وہ ناکام ہو چکی ہے اس سے لوگ مطمئن نہیں ہیں کشمیریوں نے وہ کشمیری جو ماضی میں دلی سرکار کے ساتھ تعاون کیا کرتے تھے آج وہ بھی اس سے لا تعلق ہو گئے ہیں اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا تشخص مٹا دیا گیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی حقوق ان سے چھین دیا گئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آج دنیا نے ایک جھلک دیکھی ہے ایک لاکڈاؤن کی پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کیفیت تو دیکھوں کہ اٹھارہ ماہ سے ہم ایک ملیٹری سیج کے اندر رہ رہے ہیں جو ایک مکمل لاکڈاؤن ہے ہمارے بچے سکول نہیں جا سکتے ہستتالوں میں جانے کی دکت ہے ہم جناب مسجدوں میں جا کر جمعے کی نماز میں ادا کر سکتے سری نگر پہ تالے ہیں جگہ جگہ وہاں ان کے سپاہی کھڑے ہیں ہر آٹھ کشمیریوں پر ایک ہندوستانی سپاہی سنگیم لے کر کھڑا ہے یہ ہے کیفیت اور یہ دنیا میں بے لکاب ہو چکی ہے جو ہندوستان کہتا تھا کہ ایک ہم سیکلر انڈیا ہیں دنیا آج دیکھ رہی ہے کہ یہ سیکلر نہیں یہ ہندوستان سوچ کا ہندوستان ہے ان کا دعویٰ تھا ہم دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہیں آج دو دیکھ رہی ہیں کہ وہ سب سے بڑی جمہوریت میں امتیازی قوانین کا نفاظ ہو رہا ہے اقلیتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یہ ساشس سوچ جو ہے آر ایس ایس کی سوچ جو ہے وہ قوم پر مسلط کر دی گئی ہے تو اندرون ملک بھی اور بیرون ملک ہندوستان کی پالسی کشمیر کی پالسی پر دباؤ پڑ رہا ہے اور لوگوں کو وہ ناکام ہوتی دکھائی گئے رہی ہے شاہ صاحب ایک بات اور اس سے ہٹ کے میں سوال کرنا چاہوں جو مودی سرکار اس وقت پاکستان میں کر رہی ہے جس طریقے سے ہم نے دیکھا ماضی میں بلتستان اور اب ہم دیکھ رہے ہیں گلگت بلتستان شاہ صاحب مودی سرکاری کرستانیوں کا نوٹس عالمی برادری نے لینا ہے ہم اس سلسلے میں اب کیا کر رہے ہیں جو معاملات ہمارے سامنے آئے ہیں جو گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے روانے ہم اس پر اب کیا کرنے والے ہیں اس پر کوئی شک نہیں کہ ہندوستان نے گلگت بلتستان میں ایک شورش کو جنم دینے کی کوشش کی اور لوگوں کو بھرکانے کی ہوئی اور جنوں وہ آگ لگانے کی کوشش کی لیکن الحمدللہ گلگت بلتستان کی باشعور عوام نے اسے ناکام کیا اپنی بالک سوچ سے اس کو ناکام کیا اور وہاں انتخابات ہو گئے اور پر امن انتقال اقتدار بھی ہو چکا ہے اور ایک نئی حکومت ماردی وجود میں آ چکی ہے جس کو سب نے تسلیم کر لیا ہے تو ہندوستان کو ناکامی ہوئی ہندوستان پاکستان کے اندر دی سٹیبلائزیشن کی بھی پوری پوری کوشش کر رہا ہے جس کو ہم نے ایک دوسیر کے ذریعے چودہ نومبر کو دنیا کے سامنے انٹرناشنل تمیورٹی کے سامنے پیش کیا ہے اور ہندوستان کے اس چہرے کو بھی بے نکاب کیا ہے پھر یورپین یونین کی جو دس انفو لیب ہے اس نے بھی ہندوستان کی جو ایک کوشش ہے ایک کاوش تھی پاکستان کو ملائن کرنے کی اس کو بھی بے نکاب کیا چوٹھے پروپاگینڈے کو بے نکاب کیا تو اللہ کے فضل و کرم سے آج کشمیریوں کو یہ حوصلہ ملنا چاہیے کہ ایک پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے وہ تنہا نہیں ہیں اور دنیا میں جو سیول سسائیٹی ہے جو انٹرناشنل میڈیا ہے جو ہیمور رائٹس آرگنائزیشنز ہیں جو تھنک ٹینکس ہیں وہ آج ان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں ٹھیک ہے شاہ صاحب بہت شکریہ آپ گفتگو کر رہے تھے کشمیر کے معاملے